ہلو اسلام علیکم to all my beautiful viewers and subscribers آج کی وڈیو شروع کرتے ہیں اس ہلیے میں which is okay we are in lockdown time سب کو پتا ہے کہ آج کل کیا situation چل رہی ہے لیکن رمضان شروع ہونے والے ہیں اور رمضان سے پہلے ہمیشہ میں کوشش کرتی ہوں کہ ایک دفعہ ڈیپ کلین کر لوں گھر کو اور کھانا وانا پک رہا ہے خوب سارا خوب ساری انسٹرگرامنگ ہو رہی ہے خوب ساری فیس بوکنگ ہو رہی ہے بہت ساری میں وڈیوز پوسٹ کر رہی ہوں جو لوگ میرے انسٹرگرام پر ہیں جو لوگ میرے فیس بوک پر ہیں انہیں پتا ہے کہ آج کل دھڑا دھڑ ریسپیز آ رہی ہیں لیکن آج کل میں بہت زیادہ مصروف چلی تھی انسٹرگرام اور فیس بوک پر تو میں نے یوٹیوب کو اگنور کر دیا which I realized کہ میں نے غلط کیا کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے یوٹیوب کے تھروں جانتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک دیپ کلیننگ کا سیشن ہونے والا ہے گھر میں تو کیوں نہ میں دیپ کلیننگ سے سٹارٹ کروں دوبارہ ریزیوم کروں یوٹیوب وڈیوز کو اور ایک ویب سیریز بنا رہی ہوں میں ہاو ٹو میک منی آن لائن جو مجھے بہت ساری خواتین میں چاہتی تھی ہیلپ کروں خواتین کی اور خواتین کے میسیجز بھی آتے تھے ہاو ٹو میک منی آن لائن کے سلسلے میں کہ میں کیسے کام شروع کر سکتی ہوں میں کیا کر سکتی ہوں یہ وہ تو میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں اور اس میں میں نے جو بھی انفرمیشن دیے وہ بہت سارے لوگ کے کام آ رہی ہے ایک اور مجھے ویب سیریز سے ریلیٹڈ پارٹ فور تھا جس کے اندر آن لائن سرویز میں نے بنایا تھے تو آن لائن سرویز کا ایک اور میں پارٹ بنانا چاہتی تھی لیکن اس میں مجھے ڈیلیس لیے ہو رہا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ شو کر کے دکھائیں آپ وہ کام کر کے دکھائیں جو آپ بتا رہی ہیں میں نے ایک جو پارٹ ون بنایا ہے اس کا سوری پارٹ فور بنایا ہے آن لائن سرویز کا اس میں میں نے دکھایا ہے آن لائن سرویز کے میں کیسے پیسے نکالی ہوں لیکن بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ وہ کلیر نہیں ہیں تو میں دوبارہ بناوں گے اس ویڈیو کو انشاءاللہ ریزیوم کروں گی لیکن جو اب جیسے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ شو کریں ویب سائٹ شو کریں کہ آپ پیسے کیسے بنا رہی ہیں اور کیسے سرویز پر کام کر رہی ہیں کیسے پیسے نکلوار رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ ان ساری ویب سائٹ جن کا میں تذکرہ کر رہی ہوں میں واپس سے اپنی آئی ڈی ایکٹیویٹ کرتی ہوں اب وہ آئی ڈی ایکٹیویٹ ہونے میں اور آپ کو سرویز ملنے میں میں نے اس ویڈیو میں بتایا کہ تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو اسی لئے تھوڑی دیر ہو رہی ہے اس ویب سیریز کو کمپلیٹ کرنے میں اس پارٹ فور کو آن لائن سرویز کے پارٹ فور کو دوبارہ بنانے میں تو میں نے سوچا کہ چلو جب تک میں ویب سیریز بھی بنا لوں گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی ویڈیو ویڈیوز کو کنٹینیو نہ رکھوں تو پاکستان کی ویڈیو مجھے بنانی تھی بنانی ہے بہت سارے لوگوں کی ریکوست بھی ہے انسٹرگرام پر مجھے دکھانا ہے وہ میں سون دکھاؤں گی انشاءاللہ لیکن چلے آج گھر کی صفائی کرنا شروع کرتے ہیں میں نے سوچا ہے اس دفعہ رمضان کی اس طرح سے صفائی کرنا شروع کروں گی کہ پہلے بیڈروم سٹارٹ کرتی ہو میں بیڈرومس کلین کر لوں گی تین بیڈروم ہیں ہمارے بائی دووے اس گھر میں لیکن میں اپنے بیڈروم سے سٹارٹ کروں گی پہلے ہم اپنا بیڈروم کلین کروں گی میں اپنا بیڈروم کلین کروں گی یعنی ہمارا میرا اور میرے ہزبن کا اس کے بعد میں نے سوچا ہے کہ پہلے کچن اور فریج کی صفائی کر لوں گی ڈیپ کلین جنرل کلین تو روزانہ چل رہے ہیں بہت سارے برطن بھر رہے ہیں بہت ساری صفائی ہو رہی ہے ہر روز ہر وقت صفائی ہو رہی ہے سب پاگل ہوئے ہیں کورنٹین میں سب کو پتے ہیں کہ جو کرونا سچوئیشن آئی اس میں سب لوگوں کو صفائی کر کر کے کیا حال ہوگے ہیں مجھے پتہ ہے سب کا یہی حال ہوگا لیکن جو ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ چھتیں دیواریں کھڑکیاں پردے یہ وہ سب اتارے جاتے ہیں سب کی صفائی ہوتی ہے طریقے سے تو یہ کروں گی میں پہلے کمرے کا پھر کچن کا پھر میں نے سوچا ہے اگلے دن میں لاؤنج کا ٹی وی لاؤنج کا اور ہالوے کا اور جو باتروم ٹوائلٹ ہوتے ہیں ان کا ڈیپ کلینن کروں گی تو اس ویڈیو کو شروع ہی صفائی سے کرنا ہے تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور یہ یاد رکھئے گا کہ جو ویب سیریز کی میں بات کر رہی ہوں آن لائن سرویس کی وہ بھی میں کنٹینیو رکھوں گی پیس تو بیڈروم کی کلیننگ ہمیشہ بیڈشیٹ چینج کرنے سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے تو میں بھی ویسے ہی سٹارٹ کری ہوں نورمال ہی جیسے ہر کو ہی سٹارٹ کرتا ہے کلیننگ بیڈروم کی اور روشان کا میٹریس جو ہے ہر دو سے تین دن بات چینج ہوتا ہے آئی ہوپ ایوپ 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 جو بچے اس کو پتا ہوگا کہ کارڈ کا میٹریس کتنا زیادہ جلدی جلدی ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے اور یہ والا جو ایریا ہے جو کمرے میں میں نے سوفے رکھے یہ والا ایریا سمجھ لیں میرا ان فیورٹ ایریا ہے کیونکہ یہ فارغ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو دکھی رہا ہوگا یہاں پر لاؤنڈری کر کے رکھ دیتے ہیں یا پھر لاؤنڈری فولڈ کر کے رکھ دیتے ہیں اس سے کمرے میں برا لگتا ہے پھیل جاتا ہے کمرہ نورملی میں کوشش کرتی ہوں ایسا نہ ہو لیکن ہر تیسے چوتھے پانچوے دن تو ایسا ہو ہی جاتا ہے کیونکہ تھنڈ کے یہاں کبھی سردی ہو رہی کبھی گرمی ہو رہی ملبن کا ویدر یہ عجیب سا ہوتا ہے صبح میں گرمی تھی اٹھے شام میں سردی ہونا شروع ہو گئی ہمارا گھر بھی بہت زیادہ تھنڈا رہتا ہے کیونکہ آگے بھی آج 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 میرے جیسے اور بہت سے لوگ ہوں گے جو بیچ میں سناکنگ کر لیتے ہوں گے میری طرح پاپڑ 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 اچھا یہ بڑا زبردست میں نے طریقے کان نکال ہے کہ میں اس کو مائکرو ویو میں رکھ اور پاپ کر لیتے ہوں آج شاید آپ نکال کے لئے دس بیسٹ وی بغیر تیل کے آپ آرام سے پاپڑ تل سکتے ہیں اس کے اندر رکھ کے آج 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 میرا بیٹا کہہ رہے کہ مجھے یہ کھانے یہ دیکھیں یہ بھی ریڈی ہوگا ہے رینگو چیپس رینگو چیپس یہ دیکھیں راشو ہے راشو ہے جب آپ نے یہاں چیپس 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 کام کی طرف آگئی ہوں بیچ میں تھوڑی سی بھوک لگ رہی تھی تو میں نے سنیکنگ کر لی اور مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بیچ کے کام کے بیچ میں ضرور بھوک لگتے ہوگی اور آج کل کا تو ٹائم چل رہا ہے کورنٹین کا جب سے لوگ ڈاؤن ہوا ہے میں نے سنیکنگ کی ہے اس لوگ ڈاؤن پیریڈ میں اور مجھے یقین ہے کہ میں نے ویڈ بھی پٹ آن کی ہے تھوڑا سا میں نے چیک تو نہیں کیا ہے اور شارک اسے ہیڈ ہونگ کیا ہے کیا جوڑا سا میں ہونگ کیا ہے سفر کا راستہ جو ہے وہ جیسے جب آفس جا رہے ہوتے ہیں تو ٹرین لے کے جاتے ہیں ٹرین لے کے آتے ہیں تو وہ ٹائم کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے شارک کو ماشاءاللہ سے کافی گھر میں ٹائم مل جاتا ہے اور دوسرے کام میں ہیلپ کرنے کے لئے اور بہت ہیلپ فل ہے میرے ہزبین ایم ویری مچ بلیس تو ہیلپ شارک شارک کی عادت یہ ہے کہ کہنے پہ کام نہیں کرتے بغیر کہے ہیلپ کرتے ہیں انیشیئیٹ کرتے ہیں خود ہیلپ خود کرنے کے لئے آتے ہیں میں بلاؤں یا نہ بلاؤں ہیلپ خود کرنے کے لئے آتے ہیں اور مجھے ہنڈرڈ پرسنٹ پتہ ہے کہ عید سے پہلے سب ہی لوگ گھروں کی ڈیپ کلین کرتے ہیں اچھی طرح کرتے ہیں ایسا مجھے پتہ ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے ہمیشہ سے پاکستان میں بھی دیکھا ہے لیکن میں نے اندازہ لگا ہے کہ رمضان میں ڈیپ کلین کرنا بہت ہارڈ ہو جاتا ہے تو میں نے پچھلے رمضان سے یہ بات سیکھیئے رمضان سے پہلے ہی ایک بڑی زبردست ڈیپ کلین کر لیتے ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورے رمضان آرام سے گزر جاتے ہیں اور جب رمضان آرام سے گزر جاتے ہیں تو میرا دل جب بھی چاہے میں عید کے لئے ایک دو دن پہلے صفائی کر لوں اور پھر ڈیکوریٹ کر لوں اچھا اس دفعہ رمضان میں میں نے ڈیکوریشن بھی بہت زبردست تو نہیں کی ہے دیکھیں میں آپ کو گندے کی دکھاری تھی ابھی اس کو ساف کر کے جبکہ میں کلیننگ کرتی رہتی ہوں بہت زیادہ تو نہیں سمجھیں چلے لیکن پھر بھی کلیننگ کرتی ہی رہتی ہوں کبھی کبھی تھوڑے تھوڑا ایریا کی لیکن اس کے باوجود اتنا ڈسٹ تو نہیں ہوتا بہت زیادہ یہاں پہ لیکن کاربن ضرور ہو جاتا ہے اچھا تو میں کیا کہہ رہی تھی میں ہی کہہ رہی تھی کہ آئی ڈونٹ نو میں کیا کہہ رہی تھی میں بھول گئی لیکن میں یہاں شیشہ رکھنے کے اس میں نہیں ہوں میں شیشہ نہیں رکھوں گی یہ شیشہ نظر آ رہا ہے اب میں یہاں نہیں رکھوں گی یہاں رکھ جائے گا یہاں رکھ جائے گا یہاں پر یہ رکھا ہوا ہے اور وہاں پر روشان کا کارٹ ہے تو میں یہ ہٹانے کا سوچ ہوں جب بھی میں یہ ہٹاؤں گی تو اس کی ویڈیو بناوں گی ابھی فیلحال میں نہیں ہٹا رہی ہوں اس ٹیبل کو بھی ٹرانسفارم کرنا ہے آپ نے اس کی کنڈیشن دیکھ لیے وہ بھی میں ڈالوں گی اچھا میں اس دفعہ رمضان سے پہلے ہی پردے نکال کے دھو رہی ہوں اکثر میں رمضان میں یہ کام کرتی ہوں کیونکہ دن میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ کرنے کیوں نہیں ہوتا اور شام میں ہم لوگ بہت زیادہ افتار نہیں کھاتے ہم لوگ کھانا زیادہ پرفر کرتے ہیں کھانا روزہ کھلنے کے بعد تو ہم ڈائریکٹ ہی کھانا کھا لیتے ہیں پھر دو تین گھنٹے بچتے ہیں اس میں تھوڑا سا ہزم ہو جاتا ہے ہمارا روزہ بہت جلدی کھل جاتا ہے کیونکہ ہمارا روزہ مجھے پورا یقین ہے کہ پردے بہت گندے ہو رہے ہوں گے اچھا یہ جو ڈیٹرجنٹ میں یوز کر رہی ہوں یہ مجھے انسٹاگرام پر سپانسرشپ کے لیے آئے تھا اور یہ کیمیکل فری ہے پورے گھروانوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن سینٹائز کر دیتا ہے کپڑوں کو اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے اس میں لیکوڈ بھی آیا مجھے پورڈر بھی آیا میں نے کہا تھا آپ کو مجھے سب سے برا لگتا ہے اپنے کمرے کا لیکن اب یہ میں نے لے لئے سوفے بیڈروم میں رکھنے کے لئے تو اب اس طرح سے مجھے رکھنا پڑتے ہیں کیونکہ میں نے یہی بیڈروم کے لئے تھے کیونکہ اکثر بڑی گیدرنگز ہوتی تھی تو لیڈیز جو یہاں آکے بیٹھ جاتی تھی کبھی کبھی اور میں کریزی نہیں ہوں میں بہت ہی کوئی کریزی ہوں اب آپ کو یہ وال ساف کرتی ہوں گی تو کچھ لوگ سمجھیں گے میں بہت ہی کریزی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیپ کلیننگ کر رہی ہوں میں کمرے کی پروپرلی تو اسی لئے میں آپ کو اس طرح سے کریزی کلیننگ کرتی ہوں پلس شارک کو بہت اچھا لگتا ہے کلین رکھنا گھر کوپریٹ کرتے ہیں شارک اس چیز میں دیکھیں یہ کاربن ہے 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 یہ سٹارز ہیں کیونکہ جب روشان شیپ سیکھ رہے تھے نہیں نہیں روشان باربر سٹار بیٹر فلائے ہارڈ اور یہ سب نام لیتے تھے انیویز اسی بات پر یہ وائر والا سٹرنگ لائٹ ہے اور اس کو مولڈ کر کے آپ جس طرح سے بھی کرنا چاہیں اس کو شیپ دے سکتے ہیں تو شارک سے میں نے کہا ہے ریکویسٹ کی ہے کہ اس سے کا اچھی شیپ بنای ہے کیونکہ یہ وائر ویر سے سٹرنگ لائٹ ہے اس کو کسی بھی طرح سے شیپ کیا جا سکتا ہے دیکھتے ہیں شارک کون jogo اور تاڈاcho یہ یہ بنای ہے شارکوں نے شیپ ہارڈ شیپ بنای ہے اور بنا کے باہت خوش بھی ہو رہے ہیں کہ کہ کچھ اچیف کی ہے انہوں نے اچھی اب باگ głos سارے فرنیچر کو کسکانے کی باری آپ کو پتہ ہے فرنیچر کے نیچے سے کیا کچھ نہیں نکلتا جب اس کو ہلاو تو اسی لیے بیڈ ہلا کے اور روشان کا کارٹ ہلا کے بھی صفائی کرنا بہت ضروری ہے اور جو اوپر کا جو وال کے اوپر ایک چھوٹا سا ایریا ہوتا ہے اس کو کیا اور یہ ہے روشان کا کارٹ اور اس کے سائٹ پر کارٹ کے یہ دیکھیں کس قدر گندگی ہو رہی ہے اس کے ساتھ پر کھاتے رہتے ہیں روشان چاکلیٹ اور پتہ ہی کیا کیا اور گیراتے بھی رہتے ہیں ہم ایم جس ٹرائنگ کہ اس کو ہی میں ایک کلین کر دوں اور جو کارٹ کے جو والز ہیں یعنی یہ جو ریگز ہیں لکڑی کے انکو بھی میں اسی سے ساف کر دوں گی شب سے ہی اوپر چکے ایسی جنہیں میں میں ہوں اس بھی 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 بھیڈ کرو گا جس نے بھی بیڈ پر Parad sound وائپس بنایا ہے نا بی بی وائپس ہوں یا جو نارمل وائپس ہوتے ہیں سبیشلی بی بی وائپس بنایا ہے جس نے اور انٹی بیکٹیریل او می گوڈ اس نے کیا دماغ پایا تھا کہاں کہاں یہ استعمال نہیں ہوتے ہیں گھر کی ہر چیز کلین کر دیتے ہیں جہاں جو چیز گر جائے ساف کر دو اور کیمیکل فری بھی ہوتے ہیں drieں اور کھپس کسی کنید enzie لیوانیں کھپس کھپ بیر کرد simultaneously پیچھا چاہاں چاہاں اور جو روم ہے اللہ جو روم ہے ابھی صرف پردے نہیں لگا ہے میں نے پردے صبح لگا ہوں گے کیونکہ ابھی وہ مشین میں جائیں گے پھر درائر میں جائیں گے ایسے ہی رکھی ہوئی ہے تسویر پس روم کے انگر فر نو ریزن تو ایس یوزول سفائی کرنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ مجھے کھانا بنانا ہے تو میں نے سوچا کہ کوک فکس بنا لیتی ہوں گھر میں رکھے ہوئے تھے وہ کوفتے بنائے تھے میں نے تو اس کے جو ہے وہ کوک فکس رائز بنائے ہوں میں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیسے بنائے کوککلی جلدی سے دکھاتی ہوں جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جلدی سے کچھ بنانا ہوتا ہے تو میں چاول بنا لیتی ہوں موسٹ اف تا ٹائمز چاول مجھے آسان لگتے ہیں بنانا کیونکہ سالن الہیدہ سے بناو پھر روٹی الہیدہ سے بناو تو میں نے ایک پین لیا پین کو گرم کر لیا اب اس میں نارملی پیاس ڈال دوں گی کٹ کے ہاتھ سے بس رفلی چاپ کر کے ایسے ہی پیاس ڈال دی اب جب فرائے ہو گئی تو ساری چیزیں ڈالنا شروع کر دوں گی ٹیماٹر اور آلو کو میں نے رفلی موٹا موٹا کٹ کے رکھ لیا تھا بس بڑا بڑا ایسے ہی جلدی میں یہ دیکھئے اس کو ڈال دیا اب مسالہ ڈال دوں گی میں مسالہ میرے پاس پڑھا تھا متن بریانی کا مسالہ اور پلاو کا مسالہ بھی میں اکثر رکھتی ہوں ابھی فی الحال میں ڈال رہی ہوں ادرک لسن کا پیسٹ ایک ایک چمچ میں نے وہ ڈال دیا پھر اس کے بعد اب جو مسالہ میں نے بتایا کہ متن بریانی کا ساری شان متن بریانی کا مسالہ رکھا ہوا تھا میرے پاس تو نورملی میرے پاس شان کے مسالے رکھے ہوتے ہیں اور بلکل ٹھیک رہتے ہیں کوئی فکس میں آسانی رہتی ہیں اب مسالہ ڈالنے کی کوئی جھنجٹ نہیں ہے کہ آپ نمک مرز ڈالیں بس تھوڑا سا نمک چک سکتے ہیں اس کے اندر ڈال کے کیونکہ پورا مسالہ تو میں نے ڈالا نہیں ہے تھوڑا سا ڈالا ہے تھوڑا سا دہی ڈال رہی ہوں میں دو تین چمچ کم سے کم آئے تھے دو سے تین بڑے چمچ بھر کے اور بس اتنے ہی کوفتے رکھے ہوئے تھے تو میں نے اس میں کوفتے ڈال دیا اور یہ کوفتے جو ہے وہ بنے ہوئے رکھے ہیں مطلب یہ ابلے ہوئے تھے ابلے ہوئے اور تلے ہوئے رکھے ہوئے تھے یہ تچے نہیں ہیں یہ لیکن پانی میں آلو اور پانی میں نے چوڑی ہوں کیونکہ میں ہر چیز میں لیمو دالتی ہوں کیونکہ لیمو is my favorite بس that's all is my favorite fruit جو بھی ہوتا ہے لیمو another favorite is green چلی ہری میرچ ہری میرچ بھی ہی میرے ہزبیند کہتے ہیں پودینہ بھی اگر میرے پاس ہوتا تو پودینہ بھی مجھے چاولوں میں ڈالاوہ بہت اچھا ہے اچھا تو اگر ابھی پودینہ ہوتا مرے پاس تو میں وہ بھی اس کے اندر ڈالتی پودینہ تو ہے نہیں میرے پاس اب میں اس کے اندر ڈالوں گی دیر سے دو گلاس پانی کے بھر کے اور کیونکہ ایک کپ یا ایک گلاس سمجھ لیجے چاول کا تھا جو کہ میں نے اندازہ سے ڈالا ہے افکورس میرا اندازہ ہے تو یہ میں پندرہ منٹ کے لیے اس کو پکا رہی ہوں جب تک آلو نہیں گلتے ہیں میں دیکھوں گی کھول کے چم کھول کے کہ آلو گل گئے یا نہیں آلو اگر گل گئے ہوں گے اچھا تو میں اب اس میں چاول ڈال چکی ہوں چاول ڈال کے میں اس میں تھوڑا سا نمک ضرور چیک کر لوں گی چاولوں کو اس کے ساتھ عبال لوں گی پانسے تقریبا پانسے دس منٹ کہہ لیجے نمک ٹیسٹ کر لیا تھوڑا سا اور نمک کم ہوگا تو نمک تھوڑا سا اور ڈال دوں گی اس کے اندر اور پھر جب یہ اس شکل میں آ جائیں گے اس فارم میں آ جائیں گے یہ دیکھے یعنی کہ بس مویسٹ رہ جائیں گے تو میں اس کو ڈھک کے پندرہ منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پر دم دینے کے لیے رکھ دوں گی اور اب میں آپ کو پندرہ منٹ کے بعد کھول کے دکھا دیتی ہوں چاول ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھئے تاڈا تو تھرٹی تو فورٹی منٹس لگے تھے چاول کو پکنے میں یہ آپ کو تھوڑے سے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گی کیونکہ میں فلیش لائٹ آن کر کے دکھا رہی ہوں میں آپ کو فلیش لائٹ آف کر کے بھی دکھاتی ہوں آگے دیکھے فلیش لائٹ آف کر کے دکھا رہی ہوں تو اس کی میرے پیم رہے ہوگا جب تک ہے گیر ایسی اور مرحب کرنے اور پکنے میں رہے ہوگا جب آپ پر ویش رہے ہوگا اس کے پر دیکھے رکھے رہے ہیں پارٹ ٹو اور ڈھری دکھا میں میں مزید دیکھے لینی کے بھالے کے بارے جس میں میں مزید دیکھا ہوں گی اللہ حافظ باہی take care گرمورے